جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج حدیعہ عقیدت کی جو ہم نے پیش کی آپ کے لیے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آج جمعت المبارک کا دن ہے بہت مبارک دن ہے یقینا آپ بھی کچھ گھنٹوں کے بعد جمعہ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے اور جمعہ کی دن اگر ہم ہدایت کی بات نہ کریں تو یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا لہٰذا ہدایت کی بات کے لیے علی بھائی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہدایت کی بات شروع کرنے سے قبل ہم نماز کی ٹائمنگ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروایا کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ نماز کی ٹائمنگ اپ ڈیٹ کر رہے ہوں گے آج زہرین انجام پائے گی ایک بچ کے ایک منٹ پہ اور مغربین انجام پائے گی نو بچ کے تیتیس منٹ نائن تھائٹی تھری پہ اور کل فجر ہوگی انشاءاللہ دو بچ کے بائیس منٹ ٹو ٹوئنٹی ٹو کے اوپر امید ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ جو ہے ہم نوٹ فرمالے ہوں گی اور چلیں گے ہدایت کی بات میں اخوال معصومین کی طرف شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی قرامی سے آپ فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کی لذتوں کا انجام یعنی یہ قول حرام لذتوں کے انجام کے متعلق ہے آپ فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کی حرام لذتوں کا انجام طولانی مشکلات اور مسائب ہیں اللہ اکبر آپ دیکھیں کتنی تاقید فرمائی گئی ہے اور کتنا زیادہ جو ہے وقوال معصومین میں آپ کو اس طرف اشارہ فرمائے گیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام جو کہ معصیت خدا میں سے ہوتا ہے کوئی حرام کام جو کہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے ہمارے انبیاء منع کرتے ہیں ہمارے عوصیہ منع کرتے ہیں آئمہ کی طرف سے اس کو منع کیا گیا ہے ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے مگر جب یہ کام انسان کرتا ہے تو وہ اس وقت اس کو محسوس نہیں ہوتا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ چند لمحوں کا وہ جو ذائقہ ہے وہ چند لمحوں کا ہے اور اس کے بعد طولانی مشکلات اور مسائب ہیں چونکہ انسان اس محدود زندگی سے ایک دن تارالبقا کی طرف ضرور چلا جاتا ہے سب نے جانا ہے یہ ایک ایسی چیزیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم اس میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ دنیا میں مرتے سب ہیں جب انسان یہاں سے دارالبقا کی طرف چلا جاتا ہے تو وہاں کی زندگی لا محدود ہے تو جو انسان کے اوپر گناہ ہوتے ہیں تو اس کے عذاب بھی بعض دفعہ بہت بڑی بڑی طولانی مدت کے ہوتے ہیں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ اس کے اوپر بار بار دیکھیں اگر کسی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسے کسی کام میں ایسی کسی عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر غور کریں کہ وہ چند لمحات کا جو زائقہ ہے چند لمحات کا جو مزہ ہے جو لطف ہے وہ آپ کو کسی طولانی مسائب اور طولانی مشکل میں گرفتار تو نہیں کر رہا ایک اور قول حضرت امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں جس نے آنے والا کل کا دن اپنی زندگی میں شمار کیا جس نے آنے والے کل کا دن اپنی زندگی میں شمار کیا اس نے موت کو اپنا حقیقی مقام نہیں دیا اللہ اکبر ہم دیکھتے ہیں ہماری کتنی طولانی خواہیشات ہیں کتنی بڑی ہوئی خواہیشات ہیں مطلب یہ خواہیشات ایسی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی کر گزروں وہ بھی کر دیوں مگر موت سے غافل ہیں جس کا کہ کسی کو علم بھی نہیں ہے اور اس پر بھی سب اس نکتے پہ بھی سب جو ہے وہ متفق ہیں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ سب کیونکہ موت کسی کو کہہ کے نہیں آتی اس کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا ہے اچانک کبھی انسان راستہ چلا ہوتا ہے گھر کے ختم ہو جاتا ہے کبھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاتا ہے گھر میں کبھی کوئی سودہ صلف خریدتے میں موت آ جاتی ہے مطلب اس قدر جو ہے وہ اس پہ سب کا یقین ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے مگر پھر بھی جو ہے وہ ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کرتے اور اس موت کو یاد نہیں کرتے جو کہ اس سلسلے کو منخطہ کر دے گی اور پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی اس دنیا میں ہم آئے ہی ہی نہ تھے یہ بھی مولا کا فرمان ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے جیسے کبھی تھائی نہیں تو ہم کیوں جو ہے وہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے اور دوسرے دن کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شمار کر لیتے ہیں بلکہ ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہر لمحہ ہر سعات پروردگار کے سامنے جب وہ تیار ہیں کہ کسی وقت بھی زندگی ہماری ختم ہو سکتی ہے اور ہم اس کے سامنے سب وستہ حاضر کیے جا سکتے ہیں اگر ہم اس طرح سے رہیں اور اس طرح سے اپنے خواہشات کا احترام کریں خواہشات کا مطلب اس کو لگام دیں اور جو خدا کی ہدایتیں ہیں جو اس کے راستے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر چلیں تو یقینا ہم جو ہے وہ موت کو ایک سعادت پائیں گے اس سے پھر خوف بھی نہیں ہوگا اور اس کی طرف جانے کا دھڑکا بھی نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر بھی آرام اور سکون پائیں گے کیونکہ خدا جو ہے وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کیا کرتا ایک اور قول مولا امیر المومین سے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کر لیا کرو آپ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے رزق کے سلسلے میں تنگی ہو جاتی ہے اسی میں شیطان آکے اس کو گرگل آتا ہے اور اس سے حرام کام انجام دلواتا ہے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ رشوت کھاتے ہیں لوگ کی سب حرکتیں کرتے ہیں فساد مالی میں گرفتار ہوتے ہیں پیسے کی کرپشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ شیطان کا ان کو ڈھرانا ہوتا ہے ان کو انسیکیور فیل کرانا ہوتا ہے کہ تمہارے کل کیا ہوگا تو وہ خدا پیسے توقع ہٹ کے وہ پیسے جمع کرنے میں وہی نہیں دیکھتے ہیں کہ حلال حرام ہے شروع ہو جاتے ہیں تو جب بھی اسی طرف مالا اشارت فرما رہے ہیں جب بھی تمہیں رزق کی تنگی ہو جب بھی تمہیں ایسے حالات کا سامنا ہو تو خدا کی راہ میں صدقے سے انفاق کرو تو خدا تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا کیونکہ خدا جب کسی کو رزق نہ دینا چاہے تو کون دے سکتا ہے اور جب خدا کسی کو رزق دے تو کون روک سکتا ہے سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے تو ہم کو حقیقی توقع کر کے ان فرامین کی روشنی میں جو ہے وہ خدا کو اس کی توحید کو پہچاننا چاہیے اور اس طرف اپنی نگاہ کو اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا چاہیے ایک اور قول حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالی علیہ السلام سے مولا فرماتے ہیں یعنی انسان کے لئے آج تقویٰ ایک حسار آج یعنی انسان کے لئے آج تقویٰ ایک حسار اور ایک ڈھالے اور کل جنت کا راستہ ہوگا سبحان اللہ آج یعنی ڈھال ہے اور حسار ہے اس سے کیا مراد ہے کہ جو شخص متقی ہوتا ہے اور خدا کے بتائے بھی راستے پر چلتا ہے اور اپنی زبان کو اور اپنے فکر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس کو قابو میں رکھتا ہے تو اس کی دنیا بھی بہت بہتر ہوتی ہے اس کی عزت و ناموز بھی بہتر ہوتی ہے اس کی دنیا میں اس پر مشکلات اور مسائب بھی کم آتے ہیں کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ بھی یہ بھی ایک قول ہے امام حسین السلام کا کہہ سب سے زیادہ مسائب اس کے اپنی زبان سے اس کے اوپر آتے ہیں کیونکہ زبان تو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک ایسا درندہ ہے جو تمہیں پھار کھائے گا تو اگر انسان تخوے کو اختیار کرے پریزگاری کو اختیار کرے خدا کے بتاہ ہوئے راستے پر چلے کوشش کرے تو اس کی دنیا میں جو ہے وہ یہی اس کی ڈھال اس کی سپر بن جائے گی اس کے گرد حسار ہو جائے گا اور یہ تو اس کی دنیا کی ہے اور آخرت کے لیے جنت کا راستہ قرار پائے گا کیونکہ وہ دنیا میں پریزگاروں میں سے تھا دنیا میں اس نے خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا اپنی کوشش کی غلط ہو گیا تو فوراں توبہ کی پھر خدا سے ڈرا پھر خدا کے راستے پر چلا اگر ایسا کرتا رہا اور اسی اسنا میں اس کو موت آگئی تو اس کا نام پریزگاروں میں لکھا جائے گا اور یقینا پریزگاروں کو خدا بہترین ان آیت دینے والا ہے ایک آخری قول جو کہ مولا علیہ السلام سے ہے کسی نے پوچھا کسی شخص نے پوچھا یا علی میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں مولا میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں مولا میں صدقہ دینا چاہتا ہوں خیرات کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے اندازہ نہیں کہ کون جو حقدار ہے اور کون حقدار نہیں مولا نے فرمایا اس کو دے دو جو حقدار لگے اور اس کو بھی دے دو جو حقدار نہ لگے اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تُو حقدار ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تُو حقدار نہیں ہے اللہ اکبر یہ بہت کومن پراملوم ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر دلوں میں شکوک پائے جاتے ہیں کہ ہم فلا شخص تو جو ہے وہ اس کو تو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے فلا تو جو ہے وہ اس کو یہ ملتا ہے فلا یہ ہے اور وہ حقدار لگ نہیں رہا تھا پتہ نہیں پاکستان میں جیسے ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے فلا جو ہے وہ گیٹ اپ میں لگ رہا تھا پتہ نہیں اس کی ٹانگ خراب تھی کہ نہیں تھی وہ ایکٹنگ کر رہا تھا بھئی خدا کے نام پہ ہاتھ پھیلایا وہ اس نے وہ مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے میں حقدار ہو تو اس کو خدا کا ہاتھ سمجھ کر اور اس پر رکھتی ہو جائے ہیں مولا یہ فرما رہا ہے کیا تم ان تمام چیزوں میں جس آسائش میں جس زندگی کی سہولیات میں تم ہو کیا تم اس کے حقدار ہو اگر ہم واقعا اس پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں خدا نے ایسی دے رکھی ہوتی ہیں جس کے ہم حقدار نہیں ہوتے ہیں بات دفعہ انسان کی کہ وہ ایبلیٹی نہیں ہوتی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو خدا نے اس کو دے رکھی ہوتی ہے تو کیا خدا وہ چھین لے اس سے تو پھر تم کیسے جج کرتے ہو کون حقدار ہے کون نہیں جو بس خدا کے نام پہ مانگ رہا ہے سوال کر رہا ہے بہتر یہ ہے کہ جو ناحق لینے والے ہیں وہ کئی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہ کر دیں ٹھیک ہے حقدار کی جاج کرنی چاہیے مگر ایک آدمی نے ہاتھ پھیلا دیا مولا فرما رہا ہے دے دو اس کو بھی کیونکہ اس نے بھی تم سے سوال کیا خدا کے نام پہ ہاتھ دراز کیا ہے تو اس پر رکھ دو کیونکہ تم کو بھی خدا وہ سب کچھ دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہوں اس میں بڑی ہدایتیں ہیں بڑی حکایتیں ہیں بڑی حکمتیں ہیں بڑی گہرائی ہیں اور یہ وہی وہ یہ راستے ہیں جو کہ ہدایت کے راستے ہیں جا کے منتحی ہو جاتے ہیں حوض کوسر پر جو کہ ان راستوں پر چلے گا وہ حوض کوسر سے ضرور سیراب ہوگا وہ بھی امیر المومنین کے دستہائی مبارک سے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان ہدایتوں پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی پوری صحیح کوشش کریں ان میں سے چھوٹے چھوٹے اہداب بنائیں زیادہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو کوئی ایک چیز لیں ایک آت چیز لیں اس کو اپنی زندگی پر رکھیں اس پر پوری توجہ دیں اس کو راسق قلنے پھر دوسری پر عمل کریں کرتے کرتے یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت تبدیلی جو ہے وہ ایجاد ہونا شروع جائے گی ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ان تمام اقوال معصومین پر ان ہدایت کے راستوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی چلنے کی توفیق انہائیت فرمائے تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے چلوں گا سسٹر سہر کی طرف جی بہت شکریہ علی بھائی آپ نے ریشہ کی طرح بہت دیگی اچھی ہے بہت خوبصورت اقوال پیش کیے اور جو آپ کی تشریح ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے جو کھل کر بات جو ہے عام فہم ہو کر ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو ابھی ہمیں جانا ہوگا ایک چھوٹے سے بیگ کی طرف ابھی ہم بیگ میں جائیں گے واپس آئیں گے تو آپ آج جماعت المبارک آج اسماعہ السنا کا سیگمنٹ ہے آج دوبارہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت ناموں کے بارے میں ان کی فضیلت کے بارے میں پھر اس کے بعد گیارہ وجہ کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے اس پہ ہم باتشیت کرتے ہیں اور آپ کے لیے فون لائنز بھی کھول دیتے ہیں تو فلحال جائیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف